ایک ایتلیٹ پورے سال پر میند کرتا ہے اور کیا وہ کس لیے اس دن کے لیے یہاں پہ تاکہ وہ یہاں پہ کھڑا ہو سکے پانچ ملٹ اس کو وہ ریسپیکٹ وہ ریگارڈ اس کو یہاں پہ مل سکے میں بچوں کو گنا میڈل کے لے کے جائے ہم سب رہت کو ایک ایک مجھے تک پہلے اکومیڈیشن کے لیے تر سے اور ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی بار کسمیر گیا اس بار اب لگتا ہے کہ پہنچ گئے کسمیر کسمیر ہمیشہ سے ہی میری پسندیدہ جگہوں میں سے ایک رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی بار کسمیر گیا اس بار اس سے پہلے بھی میں 1998 میں پہلی بار کسمیر گیا جب وہاں پر اولمپک اسوسییشن نے ونٹر گیمز وغیرہ کروائے تھے وہاں پہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتے رہا اور میں کئی بار وہاں پر گیا اور کئی بار مجھے نیشنل لیول پر وہاں پر میڈل جیتنے کا بھی موقع ملا اور سمائی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کسمیر کی جو پرستی تھی ہے اس میں ہمیشہ اپ این ڈاؤن ہوتے رہے اور مجھے آج بھی وہ سمائی یاد ہے جب پہلی بار ہم لوگ جممو پہنچے تو ہماری ساری گاڑیوں کو وہاں پر روکا گیا اور وہاں سے جتنی بھی ٹیم ہے وہاں پہ پہ پہنچی تھی ان لوگوں کو ایک پروٹیکشن کانوائی کے ساتھ جمموں سے کسمیر تک بھیجا گیا اور اس میں آگے بولٹ پروف جو گاڑیاں وغیرہ تھی اور پورا پروٹیکشن تھا تو اس طریقے سے ہم لوگ کسمیر پہنچے سارے ہوتلوں کے آس پاس میٹل ڈیٹیکٹر وغیرہ تھے بار وائر وغیرہ سے فینسنگ وغیرہ تھی جگو جگو پہ اور کافی جگو آپ کے بانکر وغیرہ آپ آسانی سے دکھائی دے سکتے تھے دیرے دیرے سامنے کے ساتھ ساتھ چیزیں چیند ہوتی گئی دیکھو اب میں جا رہا اب لگتا ہے کہ پہنچ گئے کسمیر میں ابھی ٹرن مرک پہنچنے والے ہیں اور برپ ماری دھیرے دھیرے تیجھ ہوتی بھی دوستو پہنچ کے ادھر یہ کھے لو انڈیا پہ چلتے ہیں تھوڑا اندر اور ابھی فائنلی چیک ان کر رہے ہیں ابھی اپنے ہوتل میں یہ ہے ہوتل الپائن جینڈ کے ٹوریزم کا اور ہلکی ہلکی برپ باری ابھی بھی ہو رہی ہے جہ بردرس موسم اگدام گوڈ مورننگ دوستو یہ رہا ادھر جے کے ٹی سی کا ہوتل الپائن اور کچھ ٹیم ادھر گرینیز میں رکھے تھا ادھر تو ابھی سائید کاری ادھر لگی بھی ہے ابھی چین وغیرہ لگ رہی ہے اوپر جانے کے لیے کچھ گاڑیوں میں دوستو ادھر دیکھو کتنی بھی برپ گرنے کے بااد بھی روڈ بھولی رہتی ہے گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہے جو سب مندیت بھی بھاگ ہے وہ روڈوں کو ہمیشہ رات دن چوبیسو گھنٹے ساپ کرتا رہتا ہے تاکہ گاڑیاں چلتی رہی دیکھیں دن کا بھی برپ ہے لیکن گاڑیاں لگاپتار چلتی رہتی ہے اور یہی چیز آلی میں چھوٹی سی برپ باری سے پورا کا پورا روڈ بند ہو جاتا ہے اور کئی دن تک جب تک خود وہ برپ نہیں بھی گلتی ہے تب تک کوئی روڈ وغیرہ نہیں کھلتا ہے جو اس سے سب مندیت جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کو دھیان دے سکتے ہیں اور ان چیزوں کو درست کر سکتے ہیں جیسے کی لگاتار سنو کٹر وغیرہ چلنا اس کے پاس جو پلیٹ سے اس کو ساف کیا جاتا ہے تاکی گاڑیاں لگاتا چلے جس طریقے سے یہاں پہ ایک نیم بنایا گیا ہے کہ جب آپ اس طریقے کے برپ والی روڈ میں آپ گاڑی چلا ہوگے چین لگا کر کے آپ کو جانا کمپل سری ہے سیفٹی کا دھیان رکھا گیا ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو تھوڑا سا سیکھنے کے لیے ہیں کیونکہ آپ کا بھاسند دینے سے کہ ہم پریٹن کے لیے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے بھاسند سے ہی پریٹن نہیں بڑھے گا تو آپ کو جمینی اس طرح پر بھی کام کرنا پڑے گا تو یہ تمام چیزیں سیکھنے والی ہیں اور بنے رہیے آگے گل مارک میں آج اوپننگ ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں سب حالانکہ ابھی کچھ سمائی پہلے جب میں چار یا پانچ سال پہلے جب میں منالی سے جاسکر اور جاسکر سے کارگل اور پھر میں کارگل سے کسمیر آنا چاہتا تھا لیکن جو کسمیر گھاٹی سے جو گاڑیاں آ رہی تھی کارگل کے طرف تو ان کے سیسے وغیرہ کافی ٹوٹے ہوئے تھے تو جو ہمارے ہوتل اونار تھے انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر اس دیتی ابھی آج کل تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے ماہول وہاں پر اگر آپ گھومنے کے پرپس سے جا رہے ہو تو ابھی صحیح سمائی نہیں ہے تو پھر میں نے اپنا پلان چینج کیا اور میں وہاں سے پھر لے اور لےل سے واپس دلی آ گیا تو کسمیر میں اس طریقے کی اس دیتیاں سمائی کے ساتھ ہمیشہ پین ڈاؤن ہوتے رہی حالانکہ اس بار کافی سانت ماہول تھا اور ٹوریسٹ وغیرہ بھی کافی آئے ہوئے تھے وہاں پر اور میرا ہمیشہ جب بھی میں کسمیر گیا تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں تو ان سے کبھی کوئی دکھت نہیں بھی ہمیشہ سے ہی ایک پوزیٹیف فیلنگ ہی رہی اس بار بھی جو ہمارے ہوتل اونر تھے یا جو ڈرائیور وغیرہ تھے یا جن لوگوں سے بھی وہاں پر ملاقات بھی تو اچھا ایکسپیرینس رہا فائنلی ہم لوگ جو اپننگ سرمینی والا ایریہ ہے وہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو یہ پورا یہ وینیو دکھائی دے رہا ہے ابھی میں ہوں ادھر گولف کراؤن میں یہ پورا کا پورا گولف کراؤن ہے اور میرے پیچھے اوپر وہ دکھنا ہے افرورت جہاں پر سکینگ وغیرہ ہوگا اور ادھر یہ بیٹر وغیرہ چل رہا ہے اور ابھی چلتے ہیں ادھر اوپننگ کے لئے تو اس بار کا ہمارا جو ڈیلی روٹین رہتا تھا ہم لوگ ایسے نیچے بیس میں جو ٹن مرگ ہے یہاں سے جاتے تھے ہم لوگ گول مرگ والا علاقہ یہاں پر سب جونیر جونیر وغیرہ کی ریسے ہوتی تھی اور یہاں سب گنڈولا سے اوپر جاتے تھے تو یہ ایڈوانس والا سلوپ تھا تو یہاں پر سینئرز اور انڈر ٹونٹی وان وغیرہ ان لوگوں کی ریسے ہوتی اور ابھی جا رہے ہیں گنڈولا بیس میں تو یہاں سے جائیں گے اپ آر وات کے طرف اوپر اور جہاں پر ابھی آج سلالم کے ویونٹ جہاں پر ابھی سلالم کے ویونٹ وغیرہ ہے آج دھوپ کھلنے کے بعد گول مرگ ایک دم ساندار دکھائی دے رہا ہے پورا کا پورا پاوڈر حالانکہ اس بار ابھی میں اپنا سنو بورڈ نہیں لائیا اور سمر میں بھی ادھر ایک دم سے جبردست نظار آ رہتا ہے جتنا سندر یہ ابھی دکھائی دے رہا ہے ونٹر میں برکل برف کی چادر اوڑے ہوئے اتنا ہی سندر یہ گرمیوں کے دنوں میں بھی دکھائی دیتا ہے ایک دم جبردست اور ہیلی سکین کے لیے بھی بہت اچھا سکوپ ہے ادھر حالانکہ کچھ کچھ ایریا تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہے جب نہیں پرپاری ہوتی ہے جتنا سندر ہوتا ہے اتنا ہی تھوڑا ڈینجرس بھی ہوتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں کے آلی سے یہاں آنے کے کچھ دن پہلے ابھی ایک اولانچ آیا تھا جس میں کہ کچھ فارنر وغیرہ دب گئے تھے ساید ایک یا دو لوگ کوئی اس میں ختم بھی ہو گئے تھے تو جتنا سندر ہے اتنا ڈینجرس بھی ہے کبھی کبھی لیکن یہی تو مجھا ہے ایڈونچر کا ابھی کل برف کافی لیٹ تک چلی تھی تو اس لئے ابھی بھی سلوپ وغیرہ پریپیرہ ہو رہا ہے گیٹ وغیرہ لگ رہے ہیں ابھی تو اس ہو سکتا ہے کہ ابھی پندرہ بیس منٹ یا آدھا گھنٹے کے اندر ابھی ریس وغیرہ چال ہو جائے گی سارے پلیئر ایک دم ابھی وام اپ ہوتے ہوئے کمپٹیشن کے لئے اور یہاں سے میرے پیچھے دوسری لیفت ہے جہاں سے یہ ابھی اور اوپر سلوپ کے اوپر جائیں گے تو ادھر ابھی پورا کا پورا سلوپ میں بھی کورس لگ گیا ہے جینٹ سلالم کا آلماسٹ سلوپ ریڈی ہے وہ ٹاپ سے سٹارٹ پونٹ رہے گا ادھر یہ فنیس پوئنٹ تو یہاں پر ہمارے پھر سے دو میڈل آئے ہیں یہاں پر اور یہ مہک کووانڈ کل بھی میڈل تھا نا اور آج دوبارہ سے ایک بار پھر سے میڈل آ گیا ہے تو آپ لوگوں کو بہت 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 آئی ایک بار پھر سے اور ابھی ہمارا اوبرتا ہوئے سٹارٹ اور کووانڈ جی ایک بار پھر سے میڈل لے کر کے آ گئے ہیں اور آج اس کی خاصیت رہی ہے کہ گولڈ میڈل آیا تو ایک بار پھر سے تو ابھی دونوں کو بہت 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 آئی لیکن اس بار تھوڑا چیلنج ہے سا لگ رہے حالانکہ اس سے پہلے بھی میں کئی بار گل مر گیا ہوں تو اتنی پریشانیاں نہیں آئی تو اس بار تھوڑا سا الگ سینیریو رہا ہم لوگوں نے آن لائن ریجسٹریشن کیا ہوا تھا تو آپ نے چیک کیا تو دیکھا آدھا سے زیادہ لوگوں کا ریجسٹریشن ہی نہیں ہے اور کھانا وانا بھی ختم ہو گیا تھا اور سیچویشن دیرے دیرے بگڑتے گئے یہ معلوم چلا کہ کافی ساری ٹیموں کے ساتھ سیم سیچویشن ہے رات ہو گیا ہے تو ہم لوگ پہلے اکومیڈیشن وغیرہ دیکھتے ہیں تو پھر ایک نمبر دیا ان سے کال گیا پھر دوسرا نمبر تو اس طریقے سے بہت دکت ہو رہی تھی تو رات کو بارہ ساڑے بارہ ہو گئے تھے تقریبا ہم چار پانچ ہوتل چھان مار چکے تھے ہمارے ساتھ کوئی ایک بندہ جاتا کبھی فون سے ہم کو وہاں بھیج دیا جاتا تو پورا اس طریقے سے رات بھر ہم لوگوں کو ہوتل وغیرہ نہیں ملا وہاں پر پھر جیسے ہی ہم نے رات کو ساڑے گیارہ بجی کے آس پاس اپنا ڈینر کے اور ہم کو روم نمبر الوٹ ہوئے کچھ پھر جیسے کھانے کھانے کے بات ہم روم میں گئے تو ہاں دیکھا پہلے سے ہی کچھ لوگ تھے وہاں پر ہمارا روم کسی اور کو دے دیا گیا تھا تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وی آئی پی نے کال کیا ہے اور ہم کو پریشر ہے تو ہم اب چینج نہیں کر پائیں گے پھر یہ سب کچھ چلتا رہا ہے فائنلی رات کو ایک دو ہو جی کے آس پاس ہم کو روم مل پایا اور جب راستے میں گئی تو ایسے بہت ساری ٹیم ہیں جن کو سیم دکتیں آ رہی تھی تب جا کر کے تھوڑا سا پکچر کلیر ہونے لگا اگلے دن تک کہ یہاں پر جو تین تین ایجنسیاں اس بار ہے جو تو آپس میں ان کا کارڈینیشن نہیں ہے تو اس لی وہ جو سے یہ ساری کھچڑی پکی ہوئی ہے یہاں پر جب بیچ میں کمپوٹیشن وغیرہ ہے تو آپ ان چھوٹ چھوٹی چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو فینیس گیٹ وغیرہ ہے وہاں پر لائننگ کرنا ہے اگر یا کلر ڈالنا ہے یا وکی ٹوکی آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ نہیں ہے ٹائمر وغیرہ آپ کے پاس سپیشن نہیں ہے مینوول طریقے سے کر رہے ہیں اس میں ایسی لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں جو پروپر طریقے سے جن کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کا اور الپائن جیسے گیم جو اس کی انگلس میں فیکشنز کا ڈیفرنس رہتا ہے اس میں اگر کوئی انپروپرسنل اگر کوئی ویکتی یا اس جو پر ہو تو ایرر کے چانسز بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اور سارا کا سارا ریجلٹ آ کے پیچھے ہو جاتا ہے اور ایسا ہوا بھی کافی سارے پروٹیس وہاں پہ آئے کافی سارے لوگ کو نایے اوبجیکشن بھی کیا تو جس ایجنسی کو یہ سب چیزیں دی گئی تھی تو انہیں پاسٹ میں اس طریقے کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ وہ اس طریقے کے گیم کو کنڈکٹ کرا پائیں اور جو اسٹیٹ کی ایسوسییشن تھی وینٹر سپورٹس کی ہوگاتے تو چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہے تو ہم کوشز کرتے رہے تین چار دن پانس دن سے کوئی بات نہیں اگلی بار اور بیٹر ہوگا ابھی ہم اپنے گیم فوکس کرتے تو جیز دن کلوزنگ سرمانی تھی آپ دیکھئے کھیل کا سماپن ہو گیا اور نیتاو سب جا چکے ہیں جو بھی vip ہیں ایک دوسرے کو گریٹ کر رہے ہیں اور کھلاڑی وں سمبان اسے ملے تو یہ بڑی دوپ کی بات تو یہ سب دیکھا میں نے تو تھوڑی دیر کے بات میں نے سامنے دیکھا کہ وہاں پر جوگو ہے جاں پر میڈل وغیرہ اب دینا شروع ہو رہا ہے دو چار لوگ تھے وہاں پر پھر دیکھا آدھے لوگوں کو میڈل نہیں ملے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہ ہمارے پر ریکارڈ نہیں ہے پھر ہم لوگوں کو بہت برا لگا اور ہم نے اس کا پروٹیس بھی کیا ریکارڈ مل سکے اور یہ لوگ کیا کر رہے میڈل کر پکڑ کر 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 رہا پوری لائیف لگا 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 دیتے اپنی پوری لگا سکے 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 لوگوں کے سامنے ریس مل سکے اور آپ اس طریقے سے پکڑ کے جی میں ڈال رہا ہوں یہ دیکھو کھے لو انڈیا کا نیس لگا بڑا ڈیوینٹ ہو رہا اور آپ لوگوں کے باز لیس نی ہے یہ کیا دلی نہیں ہے آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے آپ کے پاس اپنےから کیوں آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے ڈالڈ 생겼نے کو بھی راجی نہیں ہے کیوں شد میں آپ کو سکنٹ نہیں ہے میں نے کہا کہ کسی سے بھی ڈالڈاک والوں کو میڈل نہیں ملے اتراخنڈ والوں کو میڈلے جن کے والے کو نہیں دےڑا سنو دوٹا پام کوئی ڈیکیٹی پٹی یہ کیا بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں کہ جن کے بچوں سے میڈل لے میں اب عدن کی مسائیہ باہر میں بھی پتہ کرتیم کیوں نہیں میں بھی پتہ کرتیم دو مہم بھی کہ جن کے والوں سے میڈل لے لو میں ابھی پتہ کرنے کا کیا فائدہ مہم میں چار دن دائیں موتے میں چار دن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے انتے کے ان میں کسی روہ کچھ دیکھا ہی نہیں میں میاں پراملے کتنا بڑا خیلو انڈیا ایویٹ ہو رہا ہے نیشنل لیبل پہ اور اس طریقے سے آپ چیزوں کو کر رہے ہوں آپ کے پاس ریزلٹ نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے پاس میڈل وغیرہ بھی نہیں تھے اور یہ کیول ایک سٹیٹ میں آپ کا ہمارچل، اتراخن، جینکے، لاداک سب اس ٹیموں کے ساتھ یہ ہو اور بہت سارے پلیئروں کو میڈل وغیرہ نہیں دیا گیا پھر ہم نے جب پروٹیس کیا سب لوگوں کے سامنے پھر جا کر کے وہاں پہ جو ڈی سی تھے اور جو سٹیٹ کے پریزیڈنٹ تھے وہ سب لوگ آئے تب جا کر کے کوئی سولیشن نکلا پھر بچوں کو دوبارہ سے میڈل پہنائے گیا اور ان کو بولا گیا کہ ان کو ہم سٹیفیکٹ وغیرہ دیں گے تب جا کر کے کوئی اس طریقے کا سولیشن نکلا تو یہ کافی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں اس طریقے کے پلیئروں کے ساتھ اس طریقے کا بیوہار ہوتا ہے آج کا ویڈیو ڈیڈیکیٹیڈ تھا میرا ان کھلاڑیوں کے لیے جنہیں میدان کے اندر اور باہر دونوں جوگہ لڑنا پڑتا ہے اور اس طریقے کی کٹھن پرستیتیوں میں بھی تو دیکھتے رہیے ایک پہاڑی اور ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں till then بائی